اللہ اور رسول کی پہچان کیلئے قرآن ایک وسیلہ ہے قرآن ایک وسیلہ ہے انسان کے لئے اللہ اور رسول کی پہچان کیلئے اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے آج ہم سورہ محمد اور سورہ الفتح کی تفسیر کریں گے سورہ محمد کا ایک نام محمد ہے اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی ذکر کیا گیا ہے اس صورت کا دوسرا نام کتال بھی ہے کیونکہ اس میں کتال بسیف یعنی جنگ کا حکم دیا گیا ہے کہ لڑنا بھی ہے اس صورت کا نزول مدینہ منورہ میں ہوا ہے مکی دور میں دعوت ایمان کے بعد دو گروہ پیدا ہو چکے تھے ایک مومن اور ایک کافر مومن یہ گروہ تھا جس کو دعوت دین پر کوئی اعتراض نہیں تھا وہ صاحب ایمان تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا یہ گروہ منکر تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا دین کا نبوت کا اور دشمن تھا کافروں نے مومنوں کو ستایا اللہ تعالیٰ نے انہیں صبر کا حکم دیا اور اس صبر کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اس وقت تک رکھا جب تک کہ یہ مکہ مکرمہ میں رہے چار پانچ چھ سال کے بعد انہیں پہلی ہجرت کا حکم ہوا اجازت ملی اس کے بعد دوسری بار ہجرت کی اجازت ملی مگر ہتھیار کے بدلے میں ہتھیار اٹھانے کی نہیں مظالم کے بدلے میں لڑائی کرنے کی نہیں سہنے کا حکم تھا صبر کا حکم تھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں کیا اصحاب ہوں بعض طاقتور اصحاب بہت غصے میں آ کر یہ سوال اکثر کیا کرتے تھے کہ ہم نے چوڑیاں تو نہیں پہن رکھی ہیں ہم ان کے مظالم کا جواب دے سکتے ہیں اور بہت خاطر خواہ جواب دے سکتے ہیں ہم کیوں سہیں ہم کیوں چھپ کریں جبکہ ہم حق پر ہیں وہ ناجائز ہو کر غلط ہو کر ہم پر ظلم ڈھا رہے ہیں اور ہم صحیح ہو کر سچے ہو کر جائز ہو کر کچھ کر نہیں سکتے مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد انہیں ایک اور گروپ سے سامنا ہوا یہ منافقین کا گروہ تھا اس صورت میں ان تینوں جماعتوں کے بارے میں گفتگو ہے مومنین کفار منافقین مدینہ منورہ میں کفار کے علاوہ یہود اور نصارہ بھی تھے منافقین بھی تھے منافقین ان سبوں میں سب سے زیادہ خطرناک تھے کیونکہ ہر وقت مسلمانوں میں اٹھتے بیٹھتے تھے کفار مکہ یہاں پر بھی جنگ کے لئے آ گئے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جان سے اور مال سے جہاد کا حکم دیا عزیزانِ گرامی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی عرض کیا تھا سال تک اللہ تعالیٰ نے انہیں سبر کی تلقین کی اور اللہ کے حکم پر یہ لوگ سبر کرتے رہے جبکہ ان میں سے اکثر قوت والے اور بہادر مسلمان یہ کہا کرتے تھے اور پوچھا کرتے تھے ہم نے چونیاں نہیں پہن رکھی ہیں ہم بھی لڑ سکتے ہیں ہمیں لڑنے کی اجازت دی جائے مگر اللہ کا حکم نہیں تھا اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی اب انہیں حجرت کا حکم دے دیا کہ اپنے کاروبار گھر بار تجارتیں ہر چیز چھوڑ چھاڑ اللہ کے نام کی ہجرت کر جاؤ وہ جگہ ہی چھوڑ دو جہاں سے انہیں تکلیف پہنچتی ہے اور ایک اور جگہ جا کر آباد ہو جاؤ جہاں اللہ کا دین آزادی کے ساتھ عمل ملا سکو اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے حکمات کو خوشی کے ساتھ آزادی کے ساتھ اپنا سکو اور کوئی تمہیں اس میں نہ ستائے تمہاری جان تمہارا مال تمہارا دین تینوں محفوظ ہوں اب مسلمان یہاں آ جاتے ہیں اور کفار مکہ چھوڑ کر مسلمانوں کو مدینہ میں مارنے آتے ہیں کس بات پر مارنے آتے ہیں کہ تم آزاد کیوں ہو گئے اب تم اپنے دین پر آزادی سے عمل کیسے کرنے لگے تو وہ مٹھی بھر مسلمان جو وہاں سے ان کے حوالے اپنا سب کچھ کر کے آ گئے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دے دیا ہے کہ وہ اپنی جان سے اپنے مال سے اب جہاد کریں گے اور یہ جہاد اب فرض ہو گیا اب جب جب کبھی کافر تمہاری عزت پر تمہاری جان پر تمہارے مال پر اور سب سے پہلے تمہارے رب کے دین پر حملہ آور ہوں یا بری نگاہ سے دیکھیں تو اب تم ٹوٹ پڑو گے اپنی تعداد کی قلت بے سر و سامانی اور اس کے مقابلے میں کفار کی کسرت اور مالی بہتات کی وجہ سے قطن فکر مند مت ہونا کیونکہ مومن کا اصل ہتھیار اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے اعتقاد ہے اخلاص ہے اور اللہ کے اعتماد کے ساتھ ساتھ جد و جہد کرنا ہے اگر اس سلسلے میں بخل سے کام لیا یا اللہ کی راہ میں قربانی سے گریز کیا یا بھاگنے کی کوشش کی یا اب بزدلی دکھائی اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور کو لاکھڑا کرے گا منافقین کو خبردار کیا گیا ہے کہ ایمان اور اسلام کے بلند و بانگ دعووں کی بجائے اب عملی جد و جہد کا وقت آ گیا ہے اپنا ایمان ثابت کرو یہی وقت ہے جب اللہ تعالیٰ مخلص اور منافق کے دعوے کو حقیقت کو یہ پہچانتا ہے اور دنیا کے سامنے روشناس کراتا ہے اور کائنات کے لوگوں کے سامنے اسے ظاہر کر دیتا ہے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا اور اس کے عجر اور ثواب کے بارے میں اور نفاق کے خلاف اور اس کے وبال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے تمثیلی طریقے سے ذکر کیا ہے جن لوگوں نے کفر کیا ہے اللہ کے راستے سے روکا ہے اللہ نے ان کے عمال کو ضائع کر دیا پس جب ان کفار سے تمہاری مڈھ بھیڑ ہو تو پہلا کام ان کی گردنیں مارنا ہے یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح سے کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھ دینا اس کے بعد تمہیں اختیار ہے احسان کرو یا فدیہ کا معاملہ کرو تاکہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے یہ ہے تمہارے کرنے کا کام اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے آزمائے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں اللہ ان کے عمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا سورہ محمد آیت فور وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا ان کا حال درست کر دے گا اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے آیت فائف اور سکس سورہ محمد اللہ تعالی نے ہمیں جنت کے بارے میں پورے قرآن مجید میں اتنی مرتبے بتایا ہے ایسے بتایا کہ ہم اسے ویجولائز کر سکتے ہیں ہم ذہن میں سوچ سکتے ہیں کہ کیسا نقشہ ہوگا کیسی جگہ ہوگی حالانکہ یہ بات بھی اللہ تعالی کہتے ہیں تمہارے تصور سے وہ چیزیں وہ حسن وہ نعمتیں وہ لذتیں بالاتر ہیں جو اللہ تعالی کے پاس حقیقت میں ہیں یہ جو کچھ وہ تمہیں بتا رہا ہے یہ تم سن رہے ہو یہ تم مان رہے ہو لیکن تم انہیں جب تک محسوس کروگے جب وہاں جاؤگے تب ہی جو محسوس کروگے وہ بات الگ ہی ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو اس جنت کا مزہ شکھائیں جس کے بارے میں اللہ تعالی ہمیں بتاتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم اللہ کی مدد کروگے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جمع دے گا اللہ تعالی نے جنت کا وعدہ متقین لوگوں سے کیا ہے سورہ محمد آیت 15 میں اللہ تعالی بتاتے ہیں جنت جس کا وعدہ متقین لوگوں سے کیا گیا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بو نہیں دیں گی اور دودھ کی نہریں ہیں جن کا کے مزہ کبھی خراب نہیں ہوگا اور پینے کے سامان کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذت اور شہد مصفہ کی نہریں ہیں اور ان کے لیے قسم قسم کے میوے ہیں اور ان کے رب کی طرف سے عام معافی کا اعلان ہے پس یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا علم حاصل کر لیجے اور جان لیجے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی اور ذات نہیں اور معافی مانگیے اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آپ کی سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور آپ کے ٹھکانے سے بھی واقف ہے سورہ محمد کی آیت نائنٹین کا ترجمہ میں نے ابھی پڑھا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا یہ علم مضبوط کر لیجے گا کہ شرک نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کے سوائے عبادت کے لائق کوئی اور ذات نہیں اور اس کے علاوہ اپنے لیے بھی معافی مانگتے رہیے اور سب مومن مردوں اور عورتوں کے لیے معافی مانگتے رہا کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کے عامال کو بھی جانتا ہے اور باقی سب کے عامال سے بھی بہت بھی واقف ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ علم کی عظمت کے بارے میں فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے سے پہلے اس کا علم اس کا مفہوم جاننا بہت ضروری ہے یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات خود فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی طرح سے سمجھ لیجے اس کا علم حاصل کیجے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے اس کا علم حاصل کیجے کیونکہ اگر اس کا علم نہ ہو تو زبان سے اس کا اقرار کوئی فائدہ نہیں دے گا اسلام کا مقابلہ عزیزانِ گرامی کفر سے نہیں ہے جہالت سے ہے اور علم اسلام کے ذریعے آیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی پہلی وحی اس کا پہلا لفظی یہی ہے اقرار پڑھئے علم حاصل کیجے اور اللہ تعالیٰ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس بات کو جان لیجے سمجھ لیجے اس کا علم حاصل کیجے آپ کو یہ سمجھ ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں اس کا مطلب کیا ہے عزیزانِ گرامی ہم سارے مسلمان موروسی اسلام لیے پھرتے ہیں باپ دادا نانی نانا دادی دادا سب مسلمان تھے امی مسلمان تھیں اب وہ مسلمان تھے ہم مسلمان پیدا ہو گئے یہ وراستی اسلام ہے مگر دین اور ایمان ورثے کی بات نہیں ہے یہ ایک شعوری عمل ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا علم جاننا ضروری ہے تمہیں معلوم ہونا ضروری ہے کہ تم کس پر ایمان لا رہے ہو جو ایمان ہے وہ کیا ہے اور وہ جو معبود ہے وہ کیوں معبود ہے وہ کیا واقعی عبادت کے لائق ہے اس سے بڑھ کر بھی کوئی ہستی ہے نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے سب سے بڑی ہستی یہی ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ضروری ہے اس کی معرفت ضروری ہے اور پہچاننے کے بعد جو ایمان لائیں گے وہ شعوری ایمان ہوگا وہ اصل میں ایمان ہوگا جو آپ کا اپنا کمایا ہوا ہوگا اور یہی ایمان اللہ تعالیٰ کو چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور علم کی عظمت کے بارے میں جو وہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ علم کو توہید سے بھی پہلے بیان کر دیا کہ دین سب سے زیادہ جہالت کے جاہلیت کے خلاف تھا اور دین کی ابتداء بھی علم سے ہوئی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کو جو آپ سے پہلے جو نبوت کے اعلان سے پہلے کا دور ہے اسے دور جاہلیت کہا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کے دور کو آپ کے دور کو تدبر کا تفکر کا اور علم کا دور کہا جاتا ہے اس لیے فرمایا کہ پہلے سمجھو اور پھر کہو لا الہ الا اللہ کیا چیز ہے تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں یہی سے ابتداء کریں گے سلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ سورہ محمد کی آیت ٹوینٹی میں اب ترجمہ کروں گی لیکن جب کوئی سورت معانی کے ساتھ اتری جس میں جہاد کی فرضیت کا ذکر ہے تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو گے کہ تمہاری طرف اس طرح دیکھنے لگیں گے جس طرح کسی پر موت کی غشی تاری ہوتی ہے سو ان کے لیے خرابی ہے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی ہے اور ان کو بہرہ اور آنکھوں کا اندھا کر دیا ہے محمد آیت ٹوینٹی تری کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا ان کے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں سورہ محمد آیت ٹوینٹی فور عزیزانِ گرامی یہ ایک آیت قرآنِ مجید کے تدبر کے لیے اس قدر مکمل آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے کیا یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر غور نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہیں قفل چڑھے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن پر تدبر اور تفکر نہیں کریں گے تو تالے لگ جائیں گے تالے پڑ جائیں گے اندر کچھ نہیں جائے گا ہدایت نہیں ملے گی تدبر اور تفکر قرآنِ مجید کی تلاوت کا عجر اپنی جگہ مسلم ہے اسے آپ پڑھئے ایک ایک حرف پر دس دس نیکیاں ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایک حرف پر دس دس نیکی کا عجر ہے اور میں یہ نہیں کہتا کہ علف لام میم ایک حرف ہے علف ایک لام ایک اور میم ایک یعنی تیس نیکیاں ملیں گی صرف علف لام میم کہہ دینے سے اس سے کسی کو انکار نہیں ہے علف لام میم کہہ دینے سے تیس نیکیاں مل جائیں گی قرآن مجید کی تلاوت کریں گے عجر ملے گا لیکن اگر اس پر غور کریں گے تدبر کریں گے تو دل کھل جائے گا انشراح صدر ہوگا آپ کی چھاتی کھل جائے گی آپ کو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالی کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اس قرآن کو آپ میسج سمجھ کر ریسیو کریں گے اور جب آپ کو ایک بار یہ میسج ریسیو ہو گیا تو پھر آپ کا اسلام لانے کا ایمان لانے کا بندہ ہونے کا مقصد حل ہو جائے گا پھر پورے یہ چانسز رہیں گے کہ آپ اللہ کے سب سے نزدیک بندوں میں سے ایک بندہ بن جائیں آپ اللہ کے قربت والے بندوں میں بن جائیں آپ اللہ کے اولیاء میں سے بن جائیں کیونکہ اب آپ کو معرفت حاصل ہوئی اب آپ نے پہچانا اب آپ نے اس کے احکامات کو قبول کیا ماننے کے بعد پہچاننے کے بعد سمجھنے کے بعد اور اب جو عمل ہوگا وہ عمل بھی مقبول ہوگا ورنہ یہ سنا سنایا ایمان یہ سنا سنایا اسلام یہ تو ہو سکتا ہے کہ کاغذی طور پر ہمیں مسلمان بنا دے یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہم شاید جہنم میں نہ جلیں لیکن ہاں نہ تو ہم مومن ہوں گے نہ ہم مقرب ہوں گے نہ ہمارے فتح حاصل کر سکیں گے نہ ہمارا کوئی مقام ہوگا یعنی اگر ہم قرآن مجید پر تدبر نہیں کرتے ہیں تو پھر نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پر کفل چڑھا دیتے ہیں اس لئے قرآن مجید اس چیز کا تقاضہ کرتا ہے کہ اسے سمجھ کر پڑھا جائے اور جو بات پھر سمجھ میں آ جائے اس کو فوراں اپنا لیا جائے اور منافق اس لئے تدبر نہیں کرتے ہیں کہ اس سے لوگوں کی غلطی سامنے آ جاتی ہے اس کے بعد بدعملی کے سبب کا ذکر ہے کہ شیطان ان کو پرکشش بنا کر برائیاں دکھایا کرتا ہے جو انہیں بہت خوبصورت اور بہت مزین نظر آتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین سے کہا کہ وہ اس دھوکے میں نہ رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کھوٹ کو ظاہر نہیں کرے گا بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے عامال کو واضح کر کے اور کھول کر دکھائے گا تاکہ مومن ان سے دھوکہ نہ کھا سکے پھر اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے تم سس نہ بنو غم نہ کھانا اور صلح کی درخواست نہ کرنا تم ہی کو غالب رہنا ہے اگر تم مومن ہو سورہ محمد آیت 35 یعنی یہ حکم ہے کہ بودے بن کر کھوکلے بن کر بزدل بن کر صلح کی درخواست لے کر خود سے نہ پہنچاؤ تم ہی غالب رہوگے اگر اللہ پر بھروسہ کروگے اور ایمان والے ہوگے اگر تم موم موڑوگے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ قوم تمہارے جیسی نہیں ہوگی اگر تم اللہ کے دین سے پیچھے ہٹوگے تو دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا کیونکہ اللہ نے دین کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا ہے اگر ہم اللہ کے دین سے موم موڑیں گے اللہ تعالیٰ ہماری جگہ اور قومیں لے آئے گا اور لوگ لے آئے گا اور وہ قومیں ہم سے بہتر ہوں گی ہماری طرح کام چور نہیں ہوں گے ہماری طرح منافق نہیں ہوں گے ہماری طرح دین سے دور نہیں بھاگیں گے بلکہ وہ دین کے کام کریں گے وہ اس مقصد کو پورا کریں گے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے سورہ محمد کی آیت 36 ہے یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے اگر تم ایمان رکھو اور تقویٰ کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے عجر تم کو دے گا اور وہ تمہارے مال تم سے نہیں مانگے گا اس کے بعد سورہ الفتح ہے یہ 48 نمبر کی صورت ہے زلقات چھے ہجری میں نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ خانہ کعبہ کا تواف کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چودہ سو صحابہ کو لے کر عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کے لیے تشریف لے گئے کفار نے آپ کو روک لیا آپ نے حضرت عثمان کو سفیر بنا کر مکہ میں بھیجا کہ دیکھیں کیا حالات ہیں اور اجازت لیں کہ وہ عمرہ کرنے کے لیے کسی اور نیت سے نہیں صرف عمرہ کی نیت سے آئے ہیں مگر یہ افواہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین ہوئے بہت غصے میں آئے اور انہوں نے صحابہ سے بیعت لی اسے بیعت رزوان کہتے ہیں انہوں نے یہ بیعت لی کہ وہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیے بینا وہاں سے نہیں ٹلیں گے یہ بیعت رزوان کے ساتھ اس کے بعد پتا چلا کہ حضرت عثمان زندہ ہے بلکہ وہ خود واپس تشریف لے آئے پھر کفار اور مسلمانوں کے بیچ ایک دس سالہ امن کا معاہدہ تیہ ہوا اس کو صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف معلوم ہوتی تھی بلکہ دوسری الفاظ میں کہیں تو ظلہ تعمیز لگتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اس سال مکہ میں داخل تک نہ ہو سکے آپ نے اجازت چاہی کہ مجھے اگر صحابہ کے ساتھ نہ سہی تو تنہا ہی سہی بیعت اللہ میں جا کر دو نوافل ادا کرنے کی اور دعا مانگنے کی اجازت دی جائے لیکن کفار نے آپ کی یہ بات بھی نہ مانی اور ان دونوں کے بیچ ایک معاہدہ تیہ ہوا اور اس کی صلحہ کے جو شرائط تھیں اس معاہدے کی امن کے معاہدے کی وہ ساری کی ساری مسلمانوں کے خلاف جا رہی تھی وہ شرائط کیا تھی اس سال مسلمان بغیر عمرہ کیے بغیر مکہ میں داخل ہوئے واپس چلے جائیں اگلے سال آئیں اور صرف تین دن کے لیے آئیں اور کوئی ہتھیار ساتھ نہ لائیں قربانی کے جانور بھی انہیں یہی سے ملیں گے خرید نہ ہوں گے اور صرف تلوار ساتھ میں لائیں اور وہ بھی نیام کے اندر ہوگی باہر نہ ہوگی مدینہ منورہ سے اگر کوئی مکہ میں آنا چاہے آئے اور رہے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا لیکن مکہ مکرمہ سے اگر کوئی جا کر مدینہ میں رہنا چاہے اسے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی یعنی کوئی اگر مسلمان ہو جائے اور مکہ سے مدینہ جانا چاہے اسے نہیں جانے دیا جائے گا اسے وہاں نہیں رکھا جائے گا لیکن اگر مدینہ کا کوئی مسلمان یعنی جو مکہ سے گیا ہے یا ویسے ہی انسار میں سے بھی اگر کوئی آنا چاہے آکر رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے اور دس سال تک کے لیے یہ معاہدہ ویلڈ ہوگا اور فریقین یعنی کفار بھی اور مسلمان بھی ہر موقع پہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں گے ایک دوسرے کے خلاف کسی قوم کا کسی لشکر کا ساتھ نہیں دیں گے لیکن بعد کے حالات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ چیز مسلمانوں کے حق میں لی گئی اس وقت مسلمانوں کی کیفیت یہ تھی کہ وہ تڑپ رہے تھے بلکل ویسے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو وہ تڑپتی ہے کہ یہ ساری کی ساری شرائط رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مرضی کی مان لی ہیں ہم چودہ سو لوگ ہیں اور ہمارے پاس ہتھیار بھی ہیں اور ہمارے پاس جہاد کا کتال کا تجربہ بھی ہے ہم لڑ سکتے ہیں ہم اپنا حق چھیند سکتے ہیں اور بیت اللہ پر حق ہمارا زیادہ ہے ہمیں عبادت کرنے کا حق ہے تواف کرنے کا حق ہے عمرہ کرنے کا حق ہے ہمیں کسی حساب سے یہ روک رہے ہیں اور سب سے بڑی بات اس وقت یہ ہو گئی کہ جو ہی یہ معایدہ لکھا جا رہا تھا فریقین نے ابھی اس پر دستخت کیے ہی تھے کہ سحیل بن عمر کا بیٹا ابو جندل بیڑیوں میں جکڑا ہوا زنجیروں میں جکڑا ہوا بھاگ کر آ گیا اور وہ زخموں سے چور تھا اس پر زخموں کے اثرات تھے نشان تھے تشدد کے نشان تھے اور اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ اسلام لانے کی پاداش میں بہت ظلم کیا جا رہا ہے مجھے پناہ دے دیجئے اور ہر مومن اسے پناہ دینے کے لئے کھڑا ہو گیا کہ اسے پناہ دینا ضروری ہے اس پر ظلم ہو رہا ہے لیکن معاہدے کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ واپس چلے جائیں آپ بے بس ہو گئے ہیں آپ کول دے چکے ہیں آپ معاہدہ کر چکے ہیں اب مومنوں کے لئے یہ بات بڑی تکلیف دے تھی وہ ساری شرائط بھی تکلیف دے تھی یہ بات بھی بہت تکلیف دے تھی اور وہ ایک دم غصے میں تھے وہ اس کیفیت کا شکار تھے کہ وہ تڑپ رہے تھے یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدہ کرتے ہی حکم دیا کہ قربانی کے جانور زبا کر دیے جائیں بال کٹوا دیے جائیں احرام اتار دیے جائیں سارے صحابہ بیٹھے رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پریشانی اور دکھ ہوا کہ یہ کیا میں نے حکم دے رہا ہوں اور یہ سب بیٹھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ کہا اور پھر آپ اس تکلیف سے اپنے خیمے میں اندر چلے گئے اندر امی السلمہ تھی یہ زوجہ محترمہ آپ کے ساتھ اس سفر میں آئی تھی آپ نے بہت دکھ سے انہیں شکایت کرتے ہوئے کہا سنتی ہو انہوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا انہوں نے میرا حکم نہیں مانا امی السلمہ ایک اتنی ذہین اور سمجھدار خاتون تھی کہنے لگیں یا رسول اللہ وہ سب پریشان ہیں وہ سب دکھی ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ شاید اللہ تعالی کیا کوئی حکم وحی کی صورت میں آ جائے اور آپ انہیں کہہ دیں کہ ٹھیک ہے چلو عمرہ کرتے ہیں ٹھیک ہے چلو لڑ لیتے ہیں اور ان معاہدے کی شرائط پر دستخط نہ کریں وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں جو ہی آپ اپنا جانور زباہ کریں گے جو ہی آپ اپنے بال کٹوائیں گے یہ سب آپ کے پیچھے پیچھے یہ کرنے لگیں گے اور ایسا ہی ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی قربانی کے لیے چھوری پھیری تو آپ نے دیکھا کہ آدھے لوگ اپنا جانور زباہ کر چکے ہیں اور جب آپ بال کٹوا کر فارغ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ سب اپنے سرگنجے کرا چکے ہیں اس وقت اس ذہین خاتون نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر قسم کی بدگمانی اور غلط فہمی سے بچا لیا عزیز آنے گرامی تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں یہیں سے شروع کریں گے اللہ رمضان میں کیو ٹی وی لائے ہے اپنے ناظرین کے لیے کیو ٹی وی اسلامک بوئیس پورٹل ایک منفرد سروس جس کے ذریعے آپ سن سکتے ہیں قرآنی آیات ترجمے کے ساتھ تب نبوی آہدیث نبوی اور خصوصی رمضان کی دعائیں تو کیو ٹی وی اسلامک بوئیس پورٹل پہ ابھی کال کیجئے ڈائل کریں زیرو نائن ہنڈرڈ فائی فور سکس فور سکس اور کیو ٹی وی کی اس خصوصی سیویس سے مستفید ہوں خوش آمدید ناظرین کرام ہم وہی سے شروع کرتے ہیں اس صلاح کے بعد حضرت عمر جیسے مدبر انسان کو بھی ایک مرتبے تردد ہوا کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی بھی شک نہیں کیا لیکن مسلمان ہونے کے بعد شک کا گزر تک جو میرے اندر نہیں ہوا تھا اس موقع پر میں بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکا بے چین ہو کر حضرت ابو بکر کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کیا رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں کیا ہم مسلمان نہیں ہیں کیا یہ لوگ مشرق نہیں ہیں پھر آخر ہم اپنے دین کے معاملے میں اتنی زلت کیوں سہیں حضرت ابو بکر نے جواب دیا عمر وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ انہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا پھر حضرت ابو بکر سے بھی سبر نہ ہوا اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے گئے اور جا کر ان کو وہی کے وہی سوال دہرائے جو حضرت عمر نے ان سے کہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وہی جواب دیئے جو حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو دیئے تھے کہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا لیکن بعد میں حضرت عمر مدتوں اس بات پر پچھتاتے رہے نوافل ادا کرتے رہے صدقات دیتے رہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس گستاخے کو ان سے دور کر دے اور انہیں معاف کر دے جو اس روز ان سے شانے رسالت میں ہو گئی سب سے زیادہ دو باتیں وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے ایک یہ شرط جسے مسلمان یہ کہتے تھے کہ اگر مکہ سے بھاگ کر آنے والوں کو واپس کر دیا جائے اور دوسرے وہ یہ کہتے تھے کہ اس سال عمرہ نہ کرنے دینا پورے عرب میں ہماری توہین ہے صرف یہ دو شرطیں نکال لیں اگر مدینہ سے کوئی جاتا ہے اسے یہ لوگ رکھ لیتے ہیں مکہ سے کوئی آتا ہے تو ہم واپس کیوں کریں ہم اسے کیوں نہ پناہ دیں اور دوسرے اگر یہ ہمیں عمرہ کر کے جانے دیں ہتھیار رکھ لیں سب کچھ رکھ لیں صرف عمرہ کر کے جانے دیں تاکہ ہماری عزت رہے ورنہ پورے عرب میں یہ زلط اور توہین ہو جائے گی کہ ہمیں عمرہ تک نہ کرنے دیا گیا اور یوں ہی واپس بھیج دیا گیا لیکن عزیزانِ گرامے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ صلح کو پسند کیا ہے بھلے اس کی شرائط بعض اوقات زلط آمیز ہی کیوں نہ ہوں بعض اوقات جھکنا ہی کیوں نہ پڑے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جنگ پر صلح کو فوقیت دی ہے جلدی پر تیل کا کام جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ابو جندل کے واقعے نے کیا تھا اس پر سب کا صبر کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا اور ابو جندل ظالموں کے حوالے کر دیا گیا صلح سے فارغ ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہرحال قربانی بھی کی بال بھی کٹوائے سب نے کٹوا دیئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد فوراں ہی مسلمانوں کو سورہ الفتح کی یہ آیات سنائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح مبین کی بشارت دی ہے اب آپ یہ سارا بیگراؤنڈ دیکھنے کے بعد اس بات کا اندازہ کیجئے کہ کیا ذہنی کیفیت ہوگی اور اس وقت انہیں یہ خوشقبری دی جا رہی ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینَا آپ کو ایک بشارت دی جاتی ہے یہ خوشقبری دی جاتی ہے بہت بڑی فتح کی اگرچہ اہلِ ایمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد سن کر ہی مطمئن ہو گئے تھے مگر کچھ زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ اس صلح کے فوائد ایک ایک کر کے سامنے آتے چلے گئے کھلتے چلے گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ہم نے تم کو کھلی کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نصیحت اپنی نعمتیں مکمل کر دے اور تمہیں سیدھے راستے پر چلائے اور تمہاری زبردست مدد کرے اور فتح عطا کرے یہ سورہ فتح کی آیت ایک دو اور تین تھیں جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت نازل فرمائی جب آپ حدیبیہ کے مقام سے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے اللہ تعالیٰ نے اسی وقت یہ خوشخبری عطا فرما دی اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ فتح کی آیت ایٹ اور نائن میں فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو شہادت دینے والا یعنی گواہی دینے والا بشارت دینے والا خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا ساتھ دو اس کی تعظیم کرو اس کی توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ان کے دل سے اس ایک لمحے کے آئے ہوئے شک اور پریشانی کو ان آیات میں دور فرما دیا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے بیچ گواہ ہیں اللہ کے گواہ ہیں اور یہ تمہارے بیچ خوشخبری کے لیے ہیں خوشخبری اور بھی کئی خوشخبریاں ہیں جنت کی بھی ہیں تمام نعمتوں کی ہیں لیکن اس وقت سب سے بڑی خوشخبری جو تمہیں یہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینے کے لیے اس وقت موجود ہیں وہ فتح مبین کی ہے پھر یہ تمہیں اللہ سے خبردار بھی کرتے ہیں نافرمانی کرنے والے اور شک اور تردد میں پڑھنے والے اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں اور اس سے خبردار کیا جاتا ہے اے لوگو تم اللہ پر اللہ کے رسول پر پوری طرح سے ایمان لیاو اور اس کا ساتھ دو اس وقت اللہ تعالیٰ کے رسول کو بہت زیادہ حمایت اور ساتھ کی ضرورت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تھوڑی سی دیر کے لیے ذہنی کوفت ہوئی تھی وہ اسی بات کی ہوئی تھی کہ خدا نہ خواستہ میرے صحابہ نے میری حمایت ترک کر دی ہے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو حکم ہوا کہ ان کی حمایت کرو ان کا ساتھ دو ان کی عزت میں توقیر میں تعظیم میں کہیں کوئی کمی واقع نہ ہونے پائے اور صبح شام اللہ تعالیٰ کی تعریف اور تسبیح کرتے رہو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا اب جو اس کے عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وابال اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ تعالیٰ سے باندھا ہے اللہ اس کو ان قریب بہت بڑا عجر عطا فرمائے گا سورہ فتح کی آیت 10 ہے اور یہ عہد بیعت رزوان کی صورت میں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا ہاتھ کہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیعت لینے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھتے تھے مردوں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے تھے اور ان سے وعدہ لیتے تھے بیعت لیتے تھے اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ اس درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا اس لیے اس پر اللہ تعالیٰ نے اتمنان نازل فرما دیا ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سارا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا جنہیں قریب وہ حاصل کرنے والے ہیں اللہ زبردست اور حکیم ہے سورہ فتح کی آیت 18 اور 19 اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ وہی تو ہے جس نے تم کو ان کافروں پر فتحیاب کرنے کے بعد سرحد مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیئے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا تھا اور تم کو مسجد حرام سے روک دیا تھا اور قربانیوں کو بھی اپنی جگہ پہنچنے سے روک دیا تھا اور اگر ایسے مسلمان مرد اور عورتیں نہ ہوتیں جن کو تم جانتے تھے کہ اگر تم ان کو پامال کر دیتے تو تم کو ان کی طرف سے بے خبری میں نقصان پہنچ جاتا اور یہ تاخیر اس لیے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنی رحمت میں داخل کیا ہے اگر دونوں فریق الگ الگ ہو جاتے تو ان میں جو کافر تھے ان کو ہم دکھ دینے والا عذاب دیتے سورہ فتح آیت 24 اور 25 عزیزانِ گرامی اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کی صورت میں مسلمانوں کو اتنی فتح عظیم اتنی بڑے فتح دی جو تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی اور اس کے بعد بھی کبھی نہیں ہوئی اور شاید قیامت تک ایسی فتح کبھی کسی کو نصیب نہ ہو کوئی بادشاہ کوئی سپے سلار کوئی جرنیل کبھی کہیں جاتا ہے جنگ کرتا ہے جنگ لڑتا ہے کوئی علاقہ فتح کرتا ہے کوئی جگہ حاصل کرتا ہے کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ایک انسان بھی قتل نہ ہوا ہو ایک قطرہ خون کا نہ بہا ہو اور ایک علاقہ فتح ہو گیا ہو پورا کفر مٹ گیا ہو پورا مکہ فتح ہو گیا ہو تیرہ سال تک جہاں عذیتیں مسائب تکالیف مشکلات ملی ہو جہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا ہو جہاں جان کا خطرہ ہو جہاں قتل کا خطرہ ہو قتل کے منصوبے ہو جہاں پر پیچھا کیا گیا ہو جہاں غاری سور میں تین دن تین راتوں تک پناہ لینی پڑی ہو جہاں پتھروں سے پاؤں زخمی کیے گئے ہو جہاں گرم ریت پر کپڑے اتار کر لٹایا گیا ہو جہاں گرم سلاخوں سے زبانوں کو اور جسموں کو داخا گیا ہو اس سرزمین کو انہی لوگوں کے ہاتھوں سے پورے امن و امان کے ساتھ واپس لے لینا معمولی فتح تو نہیں ہے فتح مکہ ایک موجزہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی صلحہ دیبیہ کے بعد کیے گئے وعدے کا نتیجہ ہے اس وعدے کی قبولیت کا اللہ تعالیٰ نے اظہار فرمایا ہے اور فرمایا کہ مکہ تمہارے ہاتھوں میں آ گیا کفر مٹ گیا اس سال کے بعد یہ سارے کافر یہاں سے چلے جائیں گے اب یہ مکہ تمہارا ہوا اس فتح کے بعد کہیں سے کبھی بھی کوئی کافر تم پر حملہ آبیت نہیں ہوگا یہ اسلام کا بول بالا ہوگا یہ مدینہ سے لے کے مکہ تک اور مکہ سے لے کے پوری دنیا تک اللہ کا نام آرام سے آسانی سے سہولت سے پھیلے گا ہی پھیلے گا اور وہی لوگ جنہوں نے تمہیں دھدکارہ تھا وہی لوگ جنہوں نے تمہاری قربانیاں وہاں پہ پہ پہنچنے نہیں دین تھی بیت اللہ کے لیے لے کر آئے تھے نہ کہ عمرہ کریں گے اور وہاں اللہ کے گھر کے سامنے جانور قربان کریں گے ان لوگوں نے تمہیں اللہ کی گھر بھی نہیں پہنچنے دیا تمہاری قربانیوں کو بھی نہیں پہنچنے دیا وہی لوگ اب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے تمہارے رحم و کرم پر ہوں گے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا اور پھر اس وعدے کو بخیر و خوبی پورا فرمایا اگر ایسے مسلمان مرد اور عورتیں نہ ہوتیں جن کو تم جانتے تھے یہ اللہ تعالیٰ نے ان میں مسلمانوں کے لیے ہی کہا کہ اگر ان کے دو گروپس بن جاتے تو ان میں سے وہ لوگ جو آپ کا حکم اس وقت نہیں مانتے وہ بہت بڑے عذاب کا شکار ہو جاتے پھر صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خواب کا تذکرہ فرمایا ہے جس کی وجہ سے آپ نے اس عمرے کا پروگرام بنایا تھا اور اس عمرے کے پروگرام کے بدلے میں صلی اللہ حدیبیہ ہوئی اور اس صلی اللہ حدیبیہ کے نتیجے میں یہ صورہ فتح نازل ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار کے لیے سخت ہیں اور آپس میں رحیم ہیں تو جب تم ان کو دیکھو گے تو انہیں رکوع اور سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے سجود کے اثرات سجدوں کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ سے پہچانے جاتے ہیں یہ ہے ان کی صفت توریت میں اور انجیل میں بھی ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے ایک کونپل نکالی پھر اس کو تقویت دی پھر وہ اور گدرائی پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی کاشت کرنے والے اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر اور بھی جلیں جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عامال کیے ہیں اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے نیک عجر کا وعدہ کیا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اور رسول کی پہچان کیلئے اللہ اور رسول کی پہچان کیلئے قرآن ایک وسیلہ ہے قرآن ایک وسیلہ ہے انسان کے لئے اور بھی نیک عامال کیا exported موسیقی